اسلام علیکم فرینڈز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں افتاری میں بناوں گی چکن کچوری تو میں نے سوچا چلو میں اس کی ریسپی آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف کچوریاں بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ نے جو تیار کرنے اس کے لیے آپ نے تین کپ چھنہ ہوا میدہ لینا اور اس میں وان ٹی سپون نمک اور وان ٹیبل سپون گی کا ایٹ کرنے اور اس کو گوند لینا ہے جو ڈو ہے وہ تھوڑی سوفٹ ہونی چاہیے اور پھر اس کے بعد آپ نے اسے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ریسٹ دے دینا ہے کچوریاں بنانے کے لیے میں نے صرف دو ویجی ٹیبلز یوز کی ہیں جس میں ایک بڑے سائز کا میں نے پیاس لے لیا اور ایک چھوٹے سائز کی بندگوبی اور اس کو آپ نے باریک باریک کٹ کر لینا ہے اور چار سو گرام چکن میں نے لیا چکن کو بوائل کر کے اور شیڈ کر لینا ہے باریک باریک بالکل اور اس میں جون سے سپائسی سینڈ ہوں گے اس میں ون ٹی سپون نمک ون ٹی بل سپون کٹیوی لال مرش ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ہاف ٹی سپون حلدی ہاف ٹی سپون کالی مرش ہاف ٹی سپون زیرہ اور ون ٹی بل سپون چکن پاورڈر ایڈ کرنا ہے اگر چکن پاورڈر آپ کے پاس ایویلیبل ہے تو آپ یوز کر لیں ونہ آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں جہاں پر میں نے ایک کڑھائی لے لی اور اس میں تقریباً تین سے چار ٹی بل سپون اپنے آئل کے ایڈ کرنا ہے اور لو فلم پر جب آئل گرم ہو جائے تو اس میں اپنے پیاز ایڈ کر دینا ہے اور پیاز کو سوفٹ ہونے دینا ہے پیاز کو آپ نے براؤن نہیں کرنا پیاز کو جس سوفٹ ہونے دینا ہے اور اس کے بعد اس میں بندگوبی ایڈ کر دینا ہے اور پھر اس کو تقریباً دو سے تین منٹ تک آپ نے پکانا ہے اور جیسے ہی پیاز اور بندگوبی سوفٹ ہو جائیں آپ نے اس میں چکن ایڈ کر دینا ہے اور پھر سے ایک منٹ تک سوفٹ کرنا ہے اور پھر اس کے بعد اس میں جون سے سوسس ایڈ ہوں گے اس میں ون ٹیبل سپون سرکہ اور ون ٹیبل سپون سویس سوس ایڈ ہوگا سوسس ایڈ کرنے کے ایک دو منٹ بعد اس میں آپ نے سارے سپائسس ایڈ کر دینا ہے اور اس میں میں نے تین باریک چوب کی ہوئی گرین چلیز ایڈ کر دینا ہے پھر ایک دو منٹ بعد آپ نے اسے کسی پلیٹ میں نکال دینا ہے چھنڈا ہونے کے لیے ڈوکر رستی ہوئے تقریباً پندرہ سے بیس منچ گزر چکے ہیں اب آپ نے اس کو تین حصوں میں کٹ کر لینا ہے اور ایک حصہ اٹھا کے اس کا گول سے پیڑا بنا لینا ہے اور یہاں پر مکھی میرے چھوڑی کے نیچے آنے لگی تھی لیکن وہ بچ گئی خیرت چھوڑو ہم ریسیبی کی طرف چلتے ہیں یہاں پر میرا بلکل گول پیڑا تیار ہو گیا تھا اب میں اس کو نیچے رکھ کے اور ہاتھ کی مدد سے تھوڑا سا پتلا کر لی ہے پھر آپ نے بوٹ پر تھوڑا سا میدہ جویسٹ کرنا ہے اور پیڑے کو رکھ کے بیلنے کی مدد سے بیل لینا ہے اور بلکل باریک آپ نے اس کو بیلنا ہے یعنی روکی سے زیادہ پھر آپ نے تقریباً ٹو کیبل سپون آئل لگانا ہے اس کے اوپر پھر آپ نے نیچے سے بلکل ٹائٹ لی آرام رام سے فوئل کرتے ہوئے اوپر لانا ہے اور اسے لاسٹ تک فولڈ کر دینا ہے اور پھر آپ نے ہاتھوں کے مدد سے اس کو تھوڑا پتلا کر لینا ہے اور نائف سے آپ نے تقریباً اسے پانچ حصوں میں کٹ کر لینا ہے برابر اسی طریقے سے آپ نے باقی پیڑے بھی بنا کے ان کے اس طرح پیسز بنا لینا ہے میں آپ کو دو طریقے اسے پچوری بنانے سے کہوں گے سب سے پہلا طریقہ ہی ہے کہ آپ نے ان میں سے ایک پیڑا اٹھانا ہے اور اس کو ہاتھ کے مدد سے اس طرح تھوڑا سا پتلا کر دینا ہے ساتھ بھی اس طرح کرنا ہے تھوڑا سا کھینچ کے اس کو میک میں فولڈ کر دینا ہے اب یہ آپ دیکھیں اس کی چارنوں کے پھر نکل آئی ہیں آپ نے دوبارہ سے وہی پروسیس کرنا ہے آپ نے پھر سے اس کو کھینچ کے اس کی نوکوں کو میک میں کرنا ہے چاروں طرف سے اور جس سائٹ سے آپ نے پیڑے فولڈ کیے سے اس سائٹ کو آپ نے اوپر رکھنا ہے اور ہاتھ کے مجھے سے اس کو تھوڑا سا پتلا کر لینا ہے اور درمیان میں آپ نے فیلنگ کرنی ہے ون ٹیبل سپون تقریباً آپ نے فیلنگ اس میں آئیٹ کرنی ہے اور پھر آپ نے اس کو کھینچ کے اس طرح سے اوپر کی طرف گول کر کے فولڈ کر لینا ہے اب میں آپ کو اس کا دوسرا طریقہ بتانے لگی ہوں دوسرے طریقے میں بھی سب سے پہلے آپ نے اس پیڑے کو ہاتھ کے مدد سے پتلا کر لینا ہے اور پھر اس پیڑے کو آپ نے ہاتھ میں اٹھانا ہے اور اس کے ایک کنارے کو آپ نے لے کے اس کو پیچھے کی طرف کھینچ کے مگ میں فولڈ کرنا ہے اور پھر اس کی اوپوزیٹ سائٹ سے بھی آپ نے یہی کرنا ہے اس کو کھینچ کے اور مگ میں فولڈ کرنا ہے باقی کے دو کناروں میں بھی آپ نے یہی کرنا ہے کھینچ کے مگ میں فولڈ کر لینا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے ایک بار اسی طریقے سے سارا پروسیس کرنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو رکھ کے تھوڑا سا بیل لینا ہے اور پھر آپ نے ایک کچھولی لے لینا ہے اور مگ میں یہ رکھ کے اس کو دونوں گوچوں کی مدد سے اس طرح اوپر کی طرف لے کے جانا ہے سارا جب یہ اوپر کی طرف فولڈ ہو جائے گا ہے اس کی مگ میں آپ نے ون کیبل سپون فیلنگ ایڈ کر دینا ہے اور پھر اس طرح ایک ہاتھ سے پکڑ کے اس کو اس طریقے سے فولڈ کر دینا ہے اس طریقے سے آپ نے سارا فولڈ کر لینا ہے اور پھر اس کے بعد جب تھوڑا سا رہ جائے تو آپ نے اس کو آرام سے کٹوری سے نکال لینا ہے تاکہ فیلنگ ضائع نہ ہو اور پھر آپ نے اس کو نکالنے کے بعد ہاتھ کی مدد سے اس طرح سے آپ نے اوپر سے بلکل اس کو دبا دینا ہے تاکہ فرائے کرتے ہیں تیم یہ کھل لینا اسی طریقے سے آپ نے ساری کچوریاں تیار کر لینا ہے اور آپ نے اس کو دس منٹ کے لیے فریج میں رکھنا ہے دس سے پندرہ منٹ گزر گئے تھے اب میں لو فلم پر کچوریوں کو فرائے کر رہی ہوں میں نے تھوڑی سے کچوریاں بیچ میں ڈالنیا ہے اور آپ نے اسے تب تک نہیں پلٹنا جب تک یہ خود اوپر نہ آ جائے یعنی یہ جب ایک سائٹ سے فرائے ہو جائیں گی کچوریاں خود بخود جو ہے وہ آئل سے اوپر آ جائیں گی یہاں پر آپ دیکھیں کچوریاں ایک سائٹ سے فرائے ہوگئے خود ہی اوپر بلکل آ گئی تھی اب میں نے ان کو پلٹ دیا ہے یہاں پر آپ نے کچوریاں نکال دینے جب ان پر لائٹ گولڈن سا کلر آنے لگ جائے آپ نے اسے زیادہ براؤن نہیں کرنا اور یہ رہی اس کی فائنل لک اور آواز سن کے آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ یہ کتنی کرسپی بنی ہیں تو آپ بھی میرے ریسپی سے ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کی بھی انشاءاللہ اچھی بنیں گے یہاں پر میں چنر شارٹ بنا رہی ہوں تو میں نے سوچا چلیں میں اس کی ریسپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی دیتی ہوں میں نے تقریباً آدھا کلو بوائل چنرے لی ہیں اور دو عدد درمیانے سائز کی باریک کٹیو ہی پیاس منس میں جال لی ہیں اور میں نے چار عدد بڑے سائز کے آلو بوائل کیے تھے اور ان کو میں نے کٹ کر کے بچ میں جال دیا ہے اور دو عدد ہری مرچے بلکل باریک باریک کٹ کر کے میں نے اس میں جال لی ہیں اور اس میں میں نے بندگو بھی ایڈ کیا یعنی میں نے ہاف بندگو بھی اس میں کٹ کر کے ایڈ کر دیے اس میں میں نے تقریباً ایک کم املی کا پانی ایڈ کر دی اس سے بہت اچھا چیز جاتے ہیں اور یہاں پر میں نے ہاف ٹیبل سپون نمک ایڈ کیا کیونکہ میں نے پہلے سے جب چینے بوائل کیا تھے تو اس میں نمک ایڈ کیا تھا آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے جتنا آپ کو پسند ہے آپ اتنا سالٹ ایڈ کر سکتے ہیں اور اس میں میں نے تقریباً فور ٹی سپون جو ہے وہ چارٹ مثالے کے ایڈ کی ہیں اور یہاں پر میں نے دہی کو پھینٹ لیا تھا اچھے طریقے سے اور پھر بعد میں اس کو اس میں ایڈ کر دینا ہے یقیناً روزے میں جب آپ ایسی چیزیں بنا رہے ہوں تو آپ کا بھی میری طرح بہت زیادہ دل کرتا ہوگا کہ میں اسی ٹیم کھالوں خیر یہ دیکھیں میری چارٹ بلکل ریڈی ہو گئی ہے آپ بھی میری ریسیپی سے ضرور ٹرائے کیجئے گا